اعوذ باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری یوٹیوب چینل ایز جی بھی کھانا کھا جانا میں آپ سب کا سواگت ہے چلو آج ہم ایک بڑیہ ریسی بھی بناتے ہیں چکن کڑی پتہ چکن اسے ہم کیسے بناتے ہیں کس طریقہ سے بناتے ہیں چلو آج ہم دیکھتے ہیں اس کے لئے ہم کیا کیا لئے ہیں آئیے اسے بناتے ہیں کس طریقہ سے بہت ہی آسان طریقہ سے ہم بنایں گے چلو دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لئے ہم دو کیلو چکن لے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لئے ہم دو کیلو چکن کو دھو کر ساپ کر کے رکھے ہیں اس کے لئے اس طریقہ سے کچھ انگریڈینس لے ہیں ہم ایک کڑھائی میں سرسر تل کو گھرم کرنے گھرم کر چکے ہیں اس میں تھری سٹار فول ایک وان بک کیڈموم تین سے چار لانگ ڈالے ہیں اس میں ہم چکن کو فرائی کر لیں گے پہلے جب تک نہ کلر اس کا چینج ہو جائے اس ٹائم تک ہم چکن کو تیل میں فرائی کریں گے پورے چکن لیے ہیں ایک مرگی کے چکن پورا لیے ہیں ہم چلاتے ہوئے تھوڑے تھوڑے دیر میں چلاتے ہوئے اسے ہم فرائی کر لیں گے اس کے لئے ہم کچھ اس طریقہ سے بادام کو پیس لیں گے ہم آلمان لیے ہیں ٹو ٹی بل سپون پینٹ لیے ہیں ٹو ٹی بل سپون کاجو لیے ہیں ٹو ٹی بل سپون اور تل پینٹ لیے ہیں ہم ٹو ٹی بل سپون اسے ہم گرائن کر چکے ہیں اس طریقہ سے گرائن کر چکے ہیں اس میں ہم تھوڑا سا دھیر سارا دھیر سارا کڑی پتہ ڈالیں گے کڑی چکن ہے اس لئے اس میں دھیر سارا کڑی پتہ جائے گا اس میں چکن کے ساتھ اسے پھرائے ہوگا جب تک نہ اس کا کلر چینج ہو جائے تب تک ہم اسے پھرائے کرتے رہیں گے چلاتے رہیں گے جب تک نہ اس کا کلر چینج ہو جائے ہونے تک اسے چلاتے ہوئے ہم اسے پھرائے کریں گے بہت ہی مجھے دار بنتا ہے سٹیپ بے سٹیپ چک کر کے بنائیں گے تو وہ ہوتی مجھے دار بنتا ہے اس میں ہم درائے فرائیڈ اونین ڈالیں گے پانچ سے چھے پیاس کے ہم فرائیڈ اونین ڈالیں گے تھوڑا سا بھون لیں گے اس میں ہم پھر مساء لڑ کریں گے جنجر گارلک فیسٹ ٹو ٹیبل سپون آڑ کر لیں گے اسے تھوڑا سا بھون لیں گے پھر اس میں ہم چارے مساء لڑ کر کے ہم ڈال لیں گے پھر نمک آٹ کریں گے ٹیسٹ آ کاؤڑیں گے نمک ڈال لیں گے سواردہ نصار اس میں ہم جیرہ پاؤڑر آن ٹیبل سپون ڈال لیں گے گرم مساء لڑ آن ٹی سپون ڈال لیں گے دانیا پاؤڑر ٹو ٹی سپون ڈال لیں گے کاس میری ریڈ چیلی پاؤڑر ریڈ چیلی پاؤڑر ہلدی پاؤڑر آن ٹی سپون کاس میری ریڈ چیلی پاؤڑر ڈال لیں گے ہاپ ٹی سپون ریڈ چیلی پاؤڑر ڈال لیں گے ہاپ ٹی سپون ہلدی پاؤڑر ڈال لیں گے اس کو ہم تھوڑا سا بھون لیں گے اس طریقہ سے چلاتے ہیں پھر اس میں ہم پانچ ٹماٹر بڑے پانچ ٹماٹر اس میں اس طریقہ سے کٹنگ کر کے ڈال لیں گے اسے اسے بھی فرائے کریں گے اس طریقہ سے چلاتے ہوئے ٹماٹو کو بھی ہم اس طریقہ سے چلاتے ہوئے چکن کے ساتھ بھون لیں گے تھوڑا سا تماتر ہمارا گل چکا ہے اس میں ہم اب دہی آڑ کر لیں گے وان کپ دہی آڑ کر لیں گے اسے بھی ملاتے ہوئے چلاتے ہوئے ہم بھون لیں گے دہی کو بھی اس میں ہم جو پاوڈر بادام کا کیے تھے اس میں ہم آڑ کر لیں گے 5 ٹیپل سپون پھر اس میں تھوڑا سا کڑی پتہ آڑ کر لیں گے یہ کڑی چکن ہے اس لئے ہم تھوڑا زیادہ کڑی پتہ آڑ کر لیں گے کریں ہیں تھوڑا سا بھون لیں گے پھر اس میں ہم پانی آڑ کریں گے آپ اپنے حساب سے اس میں گریبی بنا سکتے ہیں زیادہ گریبی بنا سکتے ہیں اس کا ٹیسٹ بگڑ جاتا ہے تھوڑا سا گریبی بنائیں گے ہم اس کا اس میں پھر ہم کوکوناٹ کریم ڈال لیں گے وان کپ کوکوناٹ کریم ڈال لیں گے اسے تھوڑا سا اسے ملا لیں گے پھر اس میں تھوڑا سا پانی آڑ کر لیں گے کبھر کر کے ہم دس منٹ لو فلم میں بنائیں گے اس کو تھوڑا سا پانی آڑ کر لیں گے پانی آڑ کر کے ہم اسے کبھر کر کے دس منٹ پکائیں گے لگ بھگ پچیس سے تیس منٹ کا اندر ہو جاتا ہے تیار بہت ہی مزیدار بنتا ہے ہو گیا ہے ہمارا کڑی پتہ چکن کتنا سندر ہوا ہے مزیدار چلو اب ہم شاپ کریں گے چلے کو کر لیے ہیں اب ہم سار کریں گے اب ضرور ایک بار ٹرائے کرنا اس طریقہ سے تھانکس پر واشنگ اللہ حفیظ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھو گے tava ایک بہت رکھو گے چیز میں ہمارگ پھر ہمارگ پھر بتنا پھر وہ ہمارگ پھر بہت att پھر ٹھ چین ٹھ